امران خان کا فوج کے لیے پیغام واضح ہے میرے لیے نہیں کھیلو گے تو تمہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی ہر حد تک جاؤں گا امران خان ملک دشمنوں کا ایجنڈا پورا کرنے میں معاون ہے والسٹریٹ جنرل میں پاکستانی امور کے ماہر آقل شاہ کا آرٹکل لکھا سینئر پوجی افسر کو عوامی سطح پر نشانہ بنانا انتقامی اور سیول ملٹری تعلقات کو بڑا نقصان پہنچانے کے برابر ہے پاک فوج پاکستان کی سلامتی کی زامن ہے فوج بکھرتی ہے تو پاکستان نہیں بچتا فوج نے ہی پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے امران خان کی بلیک میلنگ کے آگے سر جھکانا برا آپشن ہوگا امران خان پاکستان کو تباہی کے کنارے تک دھکیل رہا ہے چورمن پی ٹی آئے پاکستان کو بچانے والا ہے یا تباہ کرنے والا ہے والسٹریٹ جنرل آرٹکل میں مرکزی سوال آرمی چیف کی تقدری بغیر کسی دباؤ میں آئے آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوگی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ملک میں انتشار و بدمنی کی کسی کوسس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے قومی سلامتی کے خلاف امران خان کے بیانیے پر قانونی کا روائی ہوگی حکومتی اتحادی رہنماؤں کا اتفاق وزیر آزم شہواز شریف اور نون لیگی قائد میاں نواز شریف کے آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان سردار اختر مینگل خالد مقبول صدیقی اور محمود خان اچکزئی سے اہم ٹیلیفونک رابطے ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشترکہ فیصلوں پر اتفاق ذرائق مطابق وزیر آزم نے کہا کہ اقتدار کا بھوکا شخص ہر ادارے اور قیادت کو اپنی زد کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا عوام کے فیصلے بند کمروں میں کیے جائیں ملک کے فیصلے امریکہ یا لندن میں نہیں ہونے دیں گے جھنگ کے علاقے گڑھ مہاراجہ میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا لانگ مارچ کے شرقہ سے خطاب شاہ محمود قریشی نے گجرات میں مارچ کے شرقہ سے خطاب کیا کہا عوام نے عمران خان کا بیانیاں خبول کر لیا ہے ملک کو بہران سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں ٹریکٹ کی دنیا پر کس کا ہوگا راج فیصلہ کل ہو جائے گا تیرہ سال بعد شاہین دو ہزار نو کی یاد تازہ کرنے کو تیار پاکستان اور انگلنڈ کی ٹیموں کے درمیان گھنسان کا رن پڑے گا ٹی ٹونی ورڈ کپ کا فائنل کل میلبرن میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا فائنل کے لیے ہم نے جو پلان بنایا ہے اس پر عمل کریں گے تمام کھلاڑی فائنل میں اپنا سو فیصد دیں گے نروس نہیں ہیں لیکن پریشر ہوتا ہے کوشش کریں گے دباؤ نہ لیں کومک ٹریکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی ملبرن فیس کانفرنس برطانوی کپتان جوز بٹر بولے پاکستان کا پیس اٹیک شاندار ہے سخت مقابلہ ہوگا شایقین کریکٹ کے لیے بری خبر ٹی ٹونی ورڈ کپ کا فائنل بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ آسٹریل وی محکمہ موسمیات کے مطابق ملبرن میں کل پچانوے فیصد تک بارش برسنے کا امکان ہے ادھر آئی سی سی نے ورڈ کپ کا فائنل نتیجہ خیز بنانے کے لیے قوانین بدل دیئے ریزروڈے یعنی پیر کو میچ کا نتیجہ نہ آنے کی صورت میں کھیل کا اضافی دورانیاں دو گھنٹوں سے بڑھا کر چار گھنٹے کر دیا پھر بھی بارش ہوئی تو دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپئن قرار دے دیا جائے گا تحریک انصاف کے حقیقی آزادی لانگ مارش کا تیسرا روز گجرات سے نکل کر مارش منزل کی طرف رمہ دمہ قافلہ آج لالا موسا میں پڑھاؤ ڈالے گا شورمن پی ٹی آئے عمران خان کارکنوں کا لہو گرمائیں گے پنجاب پلیس کے چار ہزار سے زائد اہلکار مارش کی سیکیورٹی پر مامور پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے کینیا پلیس کے تین شوٹر سے پوچھ گچ کی ایک سے ملنے نہیں دیا گیا تینوں شوٹر کے بیانات میں تضاد تھا ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹس کی برطانوی نشیاتی ادارے سے گفتگو کہا ٹارگٹ کلنگ میں کینیا پلیس کے ملوث ہونے کا یقین ہے گرینڈ ہیلٹ الائنس کا سندھ کے ہسپتالوں میں اوپیڈیز کا آج بھی بائیکوٹ گرینڈ ہیلٹ الائنس کی جانب سے آج کراچی پریس کلپ پر دھرنا دیا جائے گا ہسپتالوں میں امرجنسی اور پیچیدہ نویت کی سرجری جاری ہے ادھر پلیس کی جانب سے مظاہرین پر تشدد کے خلاف آج سندھ کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج پیرامیڈگل سٹاف نے سرکاری ہسپتالوں میں اوپیڈیز کا بائیکوٹ کر دیا اور کراچی میں پارکنگ مافیا کا راج پارکنگ مافیا نے محمود آباد پلیس سٹیشن کے سامنے قائم پاک پر بھی قبضہ جمع لیا محمود آباد میں ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور کچھرے کے دھیر اہل علاقہ کے زندگی عجیرن